علامہ اقبال جیسا بندہ سمجھ گیا ہمارے آج تک لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم اس دور میں ہیں جس میں دیوار کھڑی ہوئے وہ پیچھے بند ہیں یا اس دور میں ہے کہ دیوار ٹوٹ شکی ہے حرف ینسلون سورہ انبیاء کی ایک آیت میں ینسلون آتا ہے کہ وہ ایسے نکلیں گے جیسے نسل نکلتی ہے فسلتے ہوئے وہ ہر سائیڈ کے اوپر پھیل جائیں گے اور تباہی اور بربادی کریں گے کہ مظلومینیں یاجوج ماجوج ایسی قوم جو کہتی تھی یاجوج ماجوج آتے ہیں تباہی پھیلاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں ان کی تصویر میں ہمیں پاکستان کی آج کے پاکستان کی تصویر نظر آئے گی ون تھاؤزنڈ فورٹی ایٹی کے قریب سینٹی گریٹ کے اوپر جا کے کاؤپر میلٹ ہوتا ہے اور پھر کوئی اوپر سے جا کے اس کو جب انہوں نے انڈیلا تو یہ کوئی چھوٹی ٹکنالوجی ہے آج ہمارے پاس نہیں ہے یہ ٹکنالوجی منرلز تھے میٹلز تھے جیسے ہمارے پاس کس چیز کی کاؤپر ہے گولڈ ہے بلکہ ہمارے پاس یہاں پہ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آخری جو قصہ ہے اس کا ذلکرنین والا وہ حق کے غلبے کا نقشہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر سمت خیر فلا و تسخیر کی فراوانی جب حق غلبہ کا غلبے میں آتا ہے تو اس ٹائم خیر ہوتی ہے خیر ہوتی ہے امیر کے لیے بھی خیر غریب کے لیے بھی خیر مسلمانوں کے لیے بھی خیر غیر مسلموں کے لیے بھی خیر فلا ہوتی ہے اور پھر تسخیر ہوتی ہے بہت آگے نکلا جاتا ہے یہ قصہ ذلکرنین ہمیں بتا رہے ہیں اس میں انہوں نے ایک طرف ناکہ بندی کی یاجوج اور ماجوج کی دیوار بنا کے ان کو پیچھے رکاوٹ کے پیچھے بند کر دیا تو دوسری طرف سورة القحف ہمیں یہ بھی بتاتی ہے ایک وقت آئے گا وہ بند ٹوٹ جائے گا جب وہ بند ٹوٹے گا تو وہ موز اور فتنہ قربے قیامت میں تند تیز رفتار قسم کی موجوں کی طرح ہر سمت پھیلنے کا اللہ انکشاف بھی ہمارے سامنے کر رہے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ علامہ اقبال جیسا بندہ سمجھ گیا ہمارے آج تک لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم اس دور میں ہیں جس میں دیوار کھڑی ہوئے وہ پیچھے بند ہیں یا اس دور میں کہ دیوار ٹوٹ شکی ہے علامہ اقبال نے فرما دیا کھل گئی یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام نائنٹین سیونٹین میں بیلفورڈ ڈیکلریشن جس کی تباہیاں ابھی ہم نظارے کر رہے ہیں علامہ اقبال کی نگاہ ناز نے اس ٹائم دیکھ لیا کھل گئی یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون سورہ انبیاء کی ایک آیت میں ینسلون آتا ہے کہ وہ ایسے نکلیں گے جیسے نسل نکلتی ہے پھسلتے ہوئے وہ ہر سائیڈ کے اوپر پھیل جائیں گے اور تباہی اور بربادی کریں گے کیا ہم اس دور کے اندر ہیں یا ہم اس دور میں ہیں کہ دیوار اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود ہمیں دیوار نظر نہیں آرہی اور وہ کہیں پیچھے چھپے ہوئے ہیں جیسے اکثر لوگ سمجھتے ہیں ہم تیسرے دور میں ہیں جس میں دیوار ٹوٹ چکی ہے علامہ اقبال کو سو سال پیچھے پتا چل گیا آج بہت سارے لوگوں کے لیے انکشاف ہوگا تو اس کے مطابق اپنی تیاری کریں دیوار ہوتی اس کے پیچھے بند ہوتے ہماری تیاری اور ہونی تھی ابھی دیوار ٹوٹ گئی ہے ہماری تیاری اور سیلاب ہمارے گھروں کے اندر آرہا ہو تو ہماری تیاری کیسی ہونی چاہیے تو یہ ہے سورہ کحف اس طرح قرآن اس طریقے سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے ہمارے ہر دور کے لیے پھر پاکستان کا ایک ابھی تکلیف تھے نقشہ میں آپ کے سامنے لے کے آرہا ہوں سورہ کحف اور یہاں پہ ایک قوم جو حضرت زلکرنین کو ملتی ہے اس کے بیکٹراب میں پسے منظر میں کہ مظلومینیں یاجوج ماجوج ایسی قوم جو کہتی تھی یاجوج ماجوج آتے ہیں تباہی پھیلاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں ان کی تصویر میں ہمیں پاکستان کی آج کے پاکستان کی تصویر نظر آئے گی ہے کیسے نظر آئے گی ہے وہ ایسے کہ ان کے پاس افرادی قوت بھی تھی کیونکہ انہوں نے افرادی قوت استعمال کی اور دیوار بنی دوسری چیز ان کے پاس منرلز میٹلز کی قوتیں بھی موجود تھی کیونکہ حضرت زلکرنین نے یہ نہیں کہا کہ میری فلان کیپٹل سے لوہا لے کے آؤ وہاں سے کوپر لے کے آؤ انہوں نے انہی لوگوں کو کہا کہ آپ لوہا لے کے آؤ اس کے بلوکس بناتے ہیں اور انہوں نے بلوکس بنوائے ان سے ان کی ہیمر ریسورس کیپٹل کے ساتھ اس کا مطلب کہ میٹیریل میٹلز وہی پہ موجود تھے اور اس کے بعد کوپر مولٹن کوپر آپ امیجن کریں کوپر ہزار سینٹی گریٹ سے اوپر جا کے ملٹ ہوتا ہے ہم آج سمیتے ہیں ٹکنالوجی ایڈوانس ہوئی ہے جی نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے تاریخ اپنے آپ کو دوراتی ہے کمال جب آتا ہے تو بہت ساری ٹکنالوجیز آتی ہیں زوال آتے تو ختم ہو جاتی ہیں جیسے ہم نے پہلے تیوری آف اپٹیمائزیشن میں بات کی پہلے ایرا کے اپنے کمالات ہیں اپنے چیلنجز ہیں دوسرے کے اپنے تیسرے کے اپنے اور گھوم کے سائیکلک موشن میں پھر پہلے دور آتا ہے تو حضرت زلکرنین کے دور کے اندر ٹکنالوجی بہت ایڈوانس تھی ہم آج پہلی دفعہ ایڈوانس نہیں ہوئے مارڈرنیٹی فیس ٹائم نہیں آئی ہے ہمیشہ سے یہ چلتا رہا ہے یہ سائیکلک موشن ہے گھومتا رہتا ہے 1000 سینٹی گریٹ سے اوپر جا کے 1040 ایٹی کے قریب سینٹی گریٹ کے اوپر جا کے کپر میلٹ ہوتا ہے کپر جب میلٹ ہوتا ہے تو جس کنٹینر کے اندر کپر کو رکھا گیا تو وہ تو اس کی سٹریندھ حصے بھی زیادہ ہوگی نا اور پھر کوئی اوپر سے جا کے اس کو جب انہوں نے انڈیلا تو یہ کوئی چھوٹی ٹکنالوجی ہے آج ہمارے پاس نہیں ہے یہ ٹکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے یہ ٹکنالوجی نہ کوئی دیواریں لوہے کی بنتی ہیں نہ اس کے اوپر کپر آتا ہے تو اللہ ہمیں بتا رہا ہے ٹکنالوجیکلی ایڈوانس ہونے کی ضرورت ہے تو وہ جو قوم تھی اس کے پاس سب کچھ تھا جیسے آج پاکستان کے پاس کوئی کمی ہے ہیمر ریسورس پیسٹ آف تی بیسٹ ہے ہم صرف یہ دو نمبری سے دس نمبری کے جو کاموں میں ذہن لگاتے ہیں وہ ایک نمبری کے اندر لگا دیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی جو ہم جگاڑوں کے اندر لگاتے ہیں اس کو پراپر انویشن کے اندر لے کے آ جائیں اس کو ایک سسٹیمیٹک تیم کے ساتھ لے کے چلیں تو ہم کیا نہیں کر سکتے تو وہ بھی ہاتھ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے تھے منرلز تھے میٹلز تھے جیسے ہمارے پاس کس چیز کی کاؤپر ہے گولڈ ہے بلکہ ہمارے پاس یہاں پہ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ شاید ہی کوئی جو ہمارے پاس ٹیبل ہے پریوڈک ٹیبل کی جتنے ہی میٹلز کی باتشیت ہوتی ہے شاید ہی کوئی میٹل ایسا ہو جو پاکستان میں نہیں ہے سب کچھ ہے تو ہم بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں جیسے کہ وہ قوم بیٹھی ہوئی تھی کسی مسیحہ کا انتظار کر رہے ہیں کمال ہے اکل اللہ نے ہمیں دی دونوں بازو دیئے سوچ سمجھ سب کچھ دیا ہے ابھی ٹیکنالوجی بھی اویلیبل ہے جیسے آج ہم ماشاءاللہ اس زبردست جگہ پہ اسی ٹیکنالوجی کی بطولت باتشیت کر رہے ہیں کیوں نہیں ہم اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں